كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اینٹی الرجی دے دیتے ہیں وقتی طور پر تھوڑا سا آدمی ٹنڈ رہتا ہے نیند آتی ہے اور پھر دوبارہ ویسے ہی کوئی حل نہیں ہے الوپیتھک میس کا جہاں تک مجھے معلومات ہیں ہومیپیتھک جو طریقہ علاج ہے وہ اتنا سلو موشن اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوا سے آدمی ٹھیک ہو رہا ہے یا ذہنی طور پر ویسے ہی نفسیاتی اس کو وہم ہو رہا ہے ہوتا ہے علاج لوگوں کا تو یونانی طریقہ علاج رہ جاتا ہے حکیم حکیموں میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم اچھے حکیم ہیں فروڈی زیادہ ہیں اس میں اچھے حکیم کے پاس جاؤ تو وہ بتاتے ہیں پرہیز یہ میں کوئی آپ کو جنرل نالج کی باتیں نہیں بتا رہا اس کا آپ کے دین سے تعلق ہے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اصل بات پر آؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے تو جب آپ قبلہ حکیم کے پاس جاتے ہیں تو حکیم لوگ اکثر بتاتے ہیں پرہیز مجھے فائدہ ہوتا ہے ایک حکیم صاحب ہے میں نام نہیں بتاؤں گا اورنا مجھ سے بات میں کال کر کے پوچھیں آپ لوگ کیونکہ یہ چینل یا یہ ممبر کسی کی پبلی سیٹی کے لیے نہیں ہے تو مجھے وہاں بہت فائدہ ہوا فائدہ ہوا لیکن پرہیز بہت زیادہ پرہیز کا مسئلہ یہ ہے جو اصل بات ہے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پرہیز کرو تو لوگ پرہیز کرنے نہیں دیتے یہ کھا لیں کھائیں میں لا جا ہوں آپ کے لیے کھائیں ایک لڈو تو کھا لینا اللہ کا واسطہ گن پوائنٹ پہ نہیں کھاؤ تو بے اکرامی آج حضرت دعوت ہے آنا ہے آج ولیمہ ہے آنا ہے نہیں آنگا آنا ہے بھائی نہیں آسکتا یار میں پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں نہیں حضرت آپ سے ہمارا تعلق ایسا ہے آپ کو تو آنا پڑے گا بھائی نہیں آسکتا میرا گلہ خراب ہے میں پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں اپنی مردی کا پکوا کے کھا رہا ہوں اللہ کا everywhere تھا دو مہینے کہیں نہیں جائے گا نہیں حضرت یہ تو ہوئی نہ کہیں نہیں جائیے گا آپ بس آ جائیے گا ہمارے ہاں تھوڑا سا کھا لیجئے گا پھر گئے کھا رہے ہیں پھر تھوڑا کیا ہوتا ہے بھوگ لگے گی تو آدمی تھوڑا تھوڑی کھاتا ہے جتنا چاہتے اتنی کھاتا ہے کیونکہ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گھر سے کھا کے چلے جاؤ اور بولو بس میں شرکت کے لیے آئے تھا نہیں کچھ تو لینا کچھ تو لینا کچھ تو کھائینا تو میں آپ سے جو اصل بات میں دعوتوں میں جاتا نہیں ہوں بہت کم دعوتیں ہیں جو میں بہت ہی کوئی کلوز ہو کوئی غریبی ہو تو کر لیتا ہوں اٹینڈ لیکن پرہیز کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے تو میں اس لئے یہ ارز کر رہا تھا کہ جس آدمی نے یا کوئی بھی شخص کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے اسے پھر بعض مرتبہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی والا رویہ رکھنا پڑتا ہے جو میں اصل بات آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں سمجھ رہے ہیں بات کو لوگ پھر اس پہ بد اخلاقی کے تانے دیتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنی چلاتے ہیں ہماری بولو بھائی نہیں سنتے فلا حضرت تو ہیں ان کو تو بلاو تو چلے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت میں چلے جائے کرتے تھے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نان اور یہ بریانے تھوڑی ہوتے تھے آپ کی جو خوراکیں ہیں کتنی سادہ تھیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو کوئی بھی کہیں سے لے جا رہا ہو اور آپ چلے جائیں سادہ دور تھا منہ بھی لوگ سادگی کے ساتھ کر دیا کرتے تھے اگلا مان بھی جاتا تھا روات کو آمد کی جای ہوتی ہے ہفتے تھےam تو کویک کیا ٹھاد کے روازے ہیں چونے ٹھاد میں ٹھادیں